بابر ستار اور تارک جہانگیری اسلام آباد ہائی کوٹ کے دو نئے جج کون ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اسلام آباد ہائی کوٹ میں دو ایڈیشنل ججز بابر ستار اور تارک محمون جہانگیری کی تیناتی کی سفارش کی ہے تیناتی کی منظوری کی صورت میں ان دونوں افراد کو ایک سال کے مدد کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایڈیشنل جج تینات کیا گیا ہے اور اس عرصے کے بعد ان کی کارگردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں مستقل جج تینات کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اس وقت اسلام آباد ہائی کوٹ میں ججز کی تعداد ساتھ ہے جن میں سے چار مستقل اور تین ایڈیشنل ججز ہیں ان دونوں ججز کی تیناتی کے بعد اسلام آباد ہائی کوٹ میں ججز کی تعداد نو ہو جائے گی بابر ستار کون ہے؟ اسلام آباد ہائی کوٹ میں بطور ایڈیشنل جج تینات ہونے والے بابر ستار سن 1975 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اسی شہر سے حاصل کی قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بطور وکیل پریکٹس شروع کی بابر ستار کی سن 2006 میں ہائی کوٹ کے وکیل کی ایسی ایسی انرولمنٹ ہوئی اس کے بعد سن 2017 میں ان کی انرولمنٹ بطور سپریم کوٹ کے وکیل کے طور پر ہوئی بابر ستار کو ٹیکس کے معاملات اور کارپوریٹ لا پر عبور حاصل ہے سپریم کوٹ کے جج جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف سدارتی ریفرنس کے کیس میں بابر ستار جسٹس قاضی فائزیسہ کے وکلا کے ٹیک میں شامل تھے اور انہوں نے ایف بی آر اور ٹیکس قوانین کے بارے میں دلائل بھی دیئے تھے اس صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کوٹ کے دس رکنی میچ نے بابر ستار کی تعریف کی تھی صحافی متی علاجان کو توہین عدالت کے مقدمے میں ملنے والے اظہار وجوہ کے نیوٹس کی پیروی بھی بابر ستار ہی کر رہے تھے اسلام آماد ہائی کوٹ میں کائنات ہونے والے ایڈیشنل جج بابر ستار دھیمے مزاج کے شخص ہیں وہ اکثر ٹی وی پر آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے کالموں میں بھی کیا جو مقامی انگریزی اخبار دی نیوز میں شائع ہوتے رہے ہیں بابر ستار مقامی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والے پروگراموں بطور مبصر بھی شریک ہوتے رہے ہیں بابر ستار سن انیس سو چھانوے میں ٹریک تھری ڈپلومیسی کا بھی حصہ رہے ہیں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ تھے تو ایک غیر ملک کی تنظیم نے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان آپس میں براہ راست رابطوں کا سلسلہ شروع کیا تھا جس وقت ٹریک تھری ڈپلومیسی کا آغاز کیا گیا تھا اس وقت بابر ستار بطور طالب علم اس ڈپلومیسی کا حصہ بنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور ایڈشنل جج تینات ہونے والے اس سے پہلے سابق مناجمات پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جرنل کے فرائز بھی انجام دے چکے ہیں جبکہ اس کے علاوہ پاکستان پیپرز پارٹی کے دور میں بطور ایڈپٹی اٹارننگ جرنل میں رہے ہیں تارک محمود جہانگیری کو فوجداری معاملات میں مہارت حاصل ہے وہ سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کے خلاف احمد کی سربراہی میں ہونے والے جیڈیشل کمیشن کے جلاس میں بابر ستار اور تارک محمود جہانگیری کو بطور ایڈیشنل جج اسلام آباد ہائی کورٹ تینات کرنے کی سفارش کی گئی اور جیڈیشل کمیشن کی سفارشات کو عالی عدالتوں میں ججیز کی تیناتی کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا پارلیمانی کمیٹی کو اگر کسی کے نام پر اعتراض ہے تو وہ تحریری طور پر جیڈیشل کمیشن کو اس بارے میں آگاہ کریں گے اور اس کے بعد ان اعتراضات پر جیڈیشل کمیشن کا پارلیمانی کمیٹی کو مطمئن کرنا ضروری ہے اگر پارلیمانی کمیٹی چودہ روز تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتی تو جیڈیشل کمیشن کا فیصلہ حتمی تصور کیا جائے گا ابھی تک جیڈیشل کمیشن کی طرف سے اعلی عدلیہ میں تائنات کے حوالے پر جتنی بھی سفارشات کی گئی ان کو تسلیم کیا گیا ہے ماضی رہے کہ ماضی میں پارلیمانی کمیٹی میں شامل کچھ افراد کی طرف سے کچھ تائناتیوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا لیکن یہ معاملہ لفظی تنقیج سے آگے نہ بڑھ سکا کیونکہ حتمی فیصلہ جیڈیشل کمیشن کا ہی ہوتا ہے پاکستان بار کانسل نے اعلی عدلیہ میں ججیز کی تائناتی کی طریقہ کار پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے اعتراضات اٹھائی ہے اور کانسل کے ذمہ داران کا دعویٰ ہے کہ ججیز کی تائناتی میں قابلیت کے بجائے ذاتی پسند اور ناپسند کو اہمیت دی جاتی ہے ججیز کی تائناتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے کردار پر بھی پاکستان بار کانسل کا موقف ہے کہ ان کی اہمیت ربڑ سٹیپ سے زیادہ نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی کے کردار پر بھی پاکستان بار کانسل کا موقف ہے